اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فالعقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے آپ کے سامنے تکبر کی تباہ کاریاں تکبر کی کیفیات مختلف صورتیں اس کی انواع و قسام اور اس کی حلاقتیں بتفصیل اور قسم نے بیان کی ہے تکبر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک اور بیماری جو انسانی وجود کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے اور اس کی خوشیوں کو بھی حتیٰ کی اس کی نیکیوں کو بھی کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سے آگ خوشک لکنیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اس حوالے سے ہم نے آج آپ کے لئے جو موضوع جو عنوان ترتیب دیا ہے وہ ہے حسد کی تباہ کاری کہ جس طرح سے انسان تکبر کی بیماری کا مریض بنتا ہے اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تکبر کی وجہ بنتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حسد کی وجہ بنتی ہیں یا بعض دفعہ بعض اوقات حسد کی وجہ سے تکبر کیا جاتا ہے اور بعض اوقات تکبر کی وجہ سے حسد بھی کیا جاتا ہے یہ دونوں آپس میں انٹرلنکٹ ہیں دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں باز کار ایک دوسرے کے متراتف میں ہوتی ہیں حسد کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے علمان اس کی تعریف یوں کی ہے صاحب نعمت سے اس کے زوال کی تمنا کرنا یعنی جس کے پاس نعمت ہو اس سے آپ اس کی زوال کی اور اس سے چھن جانے کی تمنا کریں کہ کاش اس کے پاس نہ ہو دوسرا اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کسی کے ہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا یعنی خود کو حق دار سمجھنا اور دوسروں کو اس کا حق دار نہ سمجھنا کہ ان کو کسی حق اور استحقاق کے بغیر یہ نعمت مل گئی ہے اور اصل میں اس کا حق دار میں تھا اور یہ ایسی بیماری ہے جو بہت عام ہے مردوں میں عورتوں میں بچوں میں طلبہ میں حتیٰ کہ اسادزہ میں بہت عام ہے یہ بیماری ہمارے ہاں اور بالخصوص اس کا تعلق میں اگر یہ کہوں کہ یہ مسلمانوں میں اس وقت زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ غیر مسلموں کے ہاں زندگی کا لائف کا ایک نیا رخ سامنے آیا ہے جس میں وہ اپنی پرسنل لائف پر توجہ دیتے ہیں اور اپنی پرسنل لائف کو ہی گزارنا پسند کرتے ہیں اور عام طور پر انہیں دوسروں سے اتنی غرض نہیں ہوتی اور وہ اپنی خوشیاں اپنا وہ جو بھی ان کا طریقہ ہے یا جو بھی ان کا باطل انداز ہے اس انداز سے وہ صرف اپنی خوشیاں کو کشید کرتے ہیں اور کسی اور سے ان کا کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہوتا لیکن خاص طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مسلم معاشرہ یا برسغیر کا یہ معاشرہ ہے یہاں ایک دوسرے کے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہے جوڑی ہوتی ہے اور جوینٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بھی یہ معاملہ جڑا ہوتا ہے بھائی بہنوں کی قربت کا ایک انداز مختلف یہاں پہ پائے جاتا ہے اس وجہ سے بھی یہ سلسلہ جڑا ہوتا ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے حسد کی کہ جب وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی نعمت پہ کڑنا ایک دوسرے کی نعمت پہ جھلنا یہ بھی ایک فطری سامر ہے اس فطری عمر سے بچنا ضروری تھا اور اسی لیے ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے نبی پاک الاسلام کی زبان سے جیسے اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی ہے سورة الفلق اور اس میں آپ پناہ مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ مجھے پناہ عطا کر دے اور ان پناہ مانگے جانے والے کاموں میں سے وہ من شر حاسد ان اذا حسد اللہ جب حاسد حسد کرنے لگے تو مجھے اس سے پناہ دینا مجھے اپنی حفظ و آمان میں رکھنا حاسد کسی کا نقصان نہیں کرتا بلکہ سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا پہ اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا اصل میں حاسد جب بھی کسی کی نعمت پہ کرتا ہے جلتا ہے پریشان ہوتا ہے شکوہ کرتا ہے تو اصل میں وہ نعمت کے بھیجنے والے اصل جو منع میں حقیقی ہے اس کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی تقسیم کو درست قرار نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراضات اٹھا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا اعتراض اللہ پہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کی حلاقت پہلے سے بھی زیادہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ظاہر ہے موجود انسان اگر انسانی اس کی عبادی حوالے کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلے دونوں انسان جو آدم کے دونوں بیٹے ہیں ان دونوں میں ہی یہ مقابلہ شروع ہو گیا اور ایک دوسرے سے حسد کا سلسلہ شروع ہوا انسانوں میں اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے یہاں بھائی ہیں یہاں رشتہ دار بھی نہیں ہیں دور دراز کی بھی نہیں ہیں یہاں براہ راست بھائی ہیں جنہوں نے آپس میں ایک نے دوسرے پر حسد کیا اور اس سے زیادتی اور ظلم کیا اور بلاخر اس کو قتل کر دیا یہ حسد کی بنا پر پہلا قتل تھا جو کائنات میں ہوا اب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا اس لیے آپ دیکھئے کہ جو حکمہ نے کہا ہے کہ زندگی کا لطف تین چیزیں چھین لیتی ہیں یہ تین ایسی بیماریاں ہیں جو جس کو لگ جائیں اس کی خوشی چھین لیتی ہیں اس کی راحت چھین لیتی ہیں اس کے جینے کا انداز اور لطف چھین لیتی ہیں اور وہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور ہر وقت دوسروں کے بارے میں شکوہ کناہ رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتوں کی بارش فرمائی ہے وہ ان نعمتوں کو حکیر جانتا ہے اور ان نعمتوں کے بارے میں شکوہ کناہ ہوتا ہے اور خالق کائنات پر بھی شکوہ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ہم اثر یا ہم احباب جو بھائی ہیں بہن ہیں رشتدار ہیں ان سے بھی وہ نفرت کر رہا ہوتا ہے نفرت کی وجہ سے یہ بغز و اناد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی شروع کر دیتے ہیں اس لیے ان تین کے بارے میں کہا الہقد والحاسد وسوء الخلق اب یہ جملہ غور کرنے والا ہے کہ زندگی کا لطف وہاں نہیں رہتا جہاں پہ بغز ہو یعنی آپ کسی سے نفرت کریں اور وہ آپ اس کو بتائیں بھی نہ تب بھی آپ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور آپ کی صحت پہ اور آپ کے معاملات پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے اور آپ اس کی بیماری کے مریض بنتے جا رہے ہیں دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی لیکن آپ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کمرے میں یا اپنے ہی سہن میں اپنے ہی مجلس میں آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں جب آپ بغز رکھتے ہیں تو خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں آپ کا چہرہ ہر وقت تناؤ کا شکار رہتا ہے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتی ہے والحسد حسد حسد کیا کرتا ہے یہ بھی آپ کو تنہائی پسند کر دیتا ہے یہ بھی آپ کو اتنا کنسلوریٹیو کرتا ہے اتنا آپ کو آپ کی ذات میں سمو دیتا ہے کہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور اپنے علاوہ کسی اور کی عصت و وقار کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور پھر دوسروں کی نعمت پہ جب آپ کڑتے ہیں تو آپ کی نعمت بڑھ نہیں جاتی ہے آپ کی نعمت تو تب بڑھے گی جب آپ حسد کی بجائے شکر ادا کریں تو جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کا عجر و ثواب بڑھا چلھا کر دے گا اس کا بدلہ بڑھا کر دے گا لیکن ظاہر ہے کہ حاسد جو ہے اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے وہ اپنے رب سے اگر معافی مانگ لے توبہ کر لے تو پھر یقیناً وہ معاف کر دی جائے گا لیکن جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرتا اس روش سے اس کیفیت سے تو اس کا جینا اس کی عبادات اس کے معاملات سب ایسے ہی مشکوک پڑے رہیں گے اور ان کو یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ جو موقع عطا کرتا ہے بار بار کہ آپ توبہ کر لیں رجوع کر لیں آپ معافی مانگ لیں وہ موقع بھی حاسد سے چھین لیے جاتا ہے اور حاسد کے دل کو پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیے جاتا ہے اور اس طرح کرنے سے بھی حاسد حاصل کچھ نہیں کر پاتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی پر حاسد کرے تو اس کی نعمت چھینی جائے یا وہ کسی پر حاسد کرے تو خود وہ نعمت اس کو مل جائے ایسا تو ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ کسی کے حاسد کرنے سے جس پر اللہ نے اپنا فضل و انام کیا ہے اس سے وہ انام وہ رحمت وہ فضل واپس لے لیا جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن حاسد کیا کرتا ہے اپنے آپ کو عذیہ دیتا ہے اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے اور جس پر اللہ نے نعمت کی ہے جس پر رحمت فرمائی ہے اس سے اپنے دل میں جذبات ایسے کر لیتا ہے کہ پھر اوبرال اس کے جو معاملات ہیں اس میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں اور دل کے اندر ایک عجیب سی تنگی ہر وقت اس کو گھیر لیتی ہے جبکہ اگر حسد کی بجائے یہ ان نعمتوں پر ان نعمتوں کو دیکھ کر صرف اپنے لیے دعا کرے اور اپنے لیے طلب کرے اللہ تعالی سے تو وہ زیادہ بہتر عمل ہے کہ مجھے بھی اللہ تو ایسی ہی دولت اتا فرما ایسی ہی ایسا ہی گھر اتا فرما ایسی ہی گاڑی اتا فرما اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب یہ دوسروں پر کڑتا ہے دوسروں کی ترقی پہ دوسروں کی کامیابی پہ دوسروں کی شہرت پہ دوسروں کے مال پہ دوسروں کے گھر پہ جب یہ کڑنا شروع کرتا ہے جلنا شروع کرتا ہے حسد محسوس کرتا ہے تو پھر یقین جانیے کہ نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں نعمتوں کو اللہ تعالی تبی دوام عطا کرتا ہے جب نعمتوں کا حق دار جو تھا وہ ان پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالی کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے دو طرح کا حسد جائز ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا حسد جائز نہیں ہے نبی پاک کے الفاظ مبارکہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ صرف دو ہی آدمی قابل رشک ہیں ایک رجلن آتاہ اللہ القرآن ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علمتہ فرمایا فَوَيَكُمْ بِهِ آنَا الْلَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ اور وہ رات اور دن اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے یعنی وہ رات کو قیام کرتا ہے تو قرآن پڑتا ہے دن کو قیام کرتا ہے تو قرآن پڑتا ہے دن کو وقت گزارتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے یعنی قرآن کے ساتھ اتنا اس کا تعلق ہے عالم دین ہے دن رات قرآن کے خدمت کرتا ہے دن رات لوگوں کو تعلیم دیتا ہے تربیت کرتا ہے تو اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے اس کو ہماری زبان میں رشک کہا جائے گا ویسے لئے عربی زبان کے اندر حسد ہی ہے ہماری زبان میں حسد اور رشک میں فرق کیا جاتا ہے حسد وہ ہے جو آپ کسی کی نعمت پر یہ تمنا کریں کہ اس سے نعمت چھن جائے اور آپ کو مل جائے اور رشک یہ ہے کہ کسی کی نعمت پر آپ خوش تو ہوتے ہیں ساتھ اپنے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے تو یہ حسد نہیں رشک ہے ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یعنی یہ فرق قائم کیا گیا اور تو زبان میں کہ حسد اور رشک میں فرق ہے تو یہاں بھی یہ قابل رشک انسان ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے جن سے حسد کرنا بھی جائز ہے وہ ان میں سے پہلا جس کو قرآن کا علم عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ حسد یہ ہوگا کہ آپ یہ خواہش کریں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ایسا علم عطا فرما ایسا قرآن کے ساتھ تعلق عطا فرما تاکہ میں بھی قرآن کی تعلیم دے سکوں اور میں بھی قرآن کے لئے اپنے لہلو نہار جو ہیں ان کو وقف کر سکوں تو اس آدمی پر جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس سے آپ حسد کر سکتے ہیں یعنی جس کو ہماری زبان میں رشک کہا جاتا ہے وَرَجُلُنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالَ فَهُوَ يُنفِقُهُ آنَا الْلَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہو یعنی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لئے کام ہوتا ہو وہ ان اداروں سے ان افران سے وہ بستا ہو اور وہاں اپنا مال خرچ کرتا ہو اور کھلے دل سے خرچ کرتا ہو یعنی وہ سخی وہ سخاوت کرنے والا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے ساتھ اس کو یہ حوصلہ بھی دیا ہے کہ وہ اس مال میں سے خرچ کرے تو وہ آدمی جو اس مال میں سے دن اور رات میں خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی حسد کیا جا سکتا ہے یعنی اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس طرح سے وسائل عطا فرما مجھے بھی اس طرح سے آسانی عطا فرما تاکہ میں بھی لوگوں کے خدمت کر سکوں اس خواہش میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دو طرح کا حسد ہے جو جائز ہے ان دو کے علاوہ کسی قسم کا حسد جائز نہیں ہے چاہے وہ شوہر بیوی سے کرے بیوی شوہر سے کرے بھائی بھائی سے کرے کسی بھی طرح کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی سطح پر حسد جائز نہیں ہے حسد کی مضمت کی گئی ہے بار بار اللہ کے نبی نے مضمت کی ہے اللہ نے قرآن مجید مضمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ارشانت فرماتے ہیں اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ کیا یہ لوگ ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کرا دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بعض لوگوں کا یہ دل کرتا ہے کہ ان نعمتوں میں فلان فلان کو بھی شامل کر لیا جائے یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے وہ میرا اور آپ کا انتخاب نہیں وہ اللہ تعالیٰ جس پر کرنا چاہیں جس پر زیادہ کرنا چاہیں جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہے وہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے وہ کسی کا پابند نہیں محتاج نہیں وہ بے نیاز ہے وہ جتنا چاہتا ہے کسی پر فضل کرتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل پر بھی دوسروں پر ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں کرتا ہے تو ان لوگوں کو چپتی ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو قیادت و سیادت عطا کرتا ہے تو یہ ان سے حسد کرتے ہیں جیسے ابو جہل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد میں مارا گیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہم برابر کا خاندان ہیں ہمیں بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جیسے بنی حاشم کو حاصل ہے ہم بھی اتنی ہی مضبوط ہیں جیسے بنی حاشم کے لوگ مضبوط ہیں تو ہمیں نبوت نہیں ملی اور ان کو نبوت کا تاج پہنایا گیا لہذا یہ جاننے کے باوجود کہ آپ حق کے ساتھ اتنے ہیں آپ حقیقت لے کے آئے ہیں آپ وحی کا پیغام لے کے آئے ہیں اس کے باوجود بھی وہ آپ کی رسالت کا آپ کے مقام کا انکار اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے آپ پر کی جانے والی یہ نعمت پسند نہیں آئی وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کا حق دار ہوں یا ہمارے ہاں سے کوئی اور حق دار سامنے آ سکتا تھا اور ہمارے قبیلے کا ہوتا یہ ہمارے مقابلے پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس فضل کو کیسے حضل کر سکتے ہیں یہی وجہ تھی ان کے لڑائی کی اسی طرح اہل کتاب کے حسد کو بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا ہے فرمایا اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس لوٹا دیں تم واپس مرتد ہو جاؤ تم واپس دین چھوڑ جاؤ اور حسد من اند انفسیم یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ان کے سینوں میں یہ حسد کس وجہ سے ہے جو نفرت اور بغز اور وہ جو عداوت انہوں نے اپنے سینے میں چھپا رکھی ہیں مِن بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِ اور جبکہ حق بات ان پر واضح ہو چکی ہے یعنی حق آنے کے بعد جو انہوں نے حسد کیا ہے حق آ گیا حق کی وضاحت بھی ہو گئی تو یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی کہ وہ حسد ہم سے کیوں کرتے ہیں تو آپ نے یہاں فرمایا مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودِ عَلَىٰ شَيِّنَ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَىٰ السَّلَامِ وَتَّعْمِينَ یعنی اس حد تک کفار خاص طور پر یہود مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ملنے والی نعمت پر پریشان ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہودی تم پر جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور وجہ سے حسد نہیں کرتے یعنی یہ جو تم آپس میں سلام علیکم السلام علیکم کہتے ہو اور ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ یاد کرتے ہو اور ایک دوسرے پر اللہ کی رحمتوں کو بھیجتے ہو تو تم یہ کام محبت اور نرمی کے ساتھ جب آپس میں کرتے ہو تو یہودی اس پر کڑتے ہیں جلتے ہیں یہی وجہ ہے یہ شروع سے انسان کی فطرت کا خاصہ ہے یہ دوسروں کو ملنے والی نعمت پر دوسروں کو ملنے والے فضل پر دوسروں کو ملنے والی آسانی پر ہمیشہ پریشان ہوتا ہے حالانکہ اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اسے تو راضی ہونا چاہیے جو نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے مفی انفسکم مفلات افسرون ہر آدمی اپنی جان پر غور کرے اپنے بارے میں غور کرے تو ہر شخص کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے چاہے وہ غریب ہو کمزور ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ بہت بڑا ہو چاہے بہت چھوٹا ہو اللہ نے ہر شخص کو کتنا کچھ عطا کیا ہے اس کے وجود کے اندر ہی ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ اگر وہ ان کو سمجھ لے غور کر لے تو کبھی بھی کسی دوسرے پر حسد نہیں کرے گا بلکہ اپنے اسے نچرے طبقات کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بلند کیا ہے اور اس سے نیچے والے طبقات میں بھی کتنے سارے لوگ ہیں جو نعمتوں سے محروم رہتے ہیں اس پر حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہودیوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس پر یہود تم سے حسد کرتے ہیں انہیں ہم سے کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہمیں دیا ہے اور ہماری رہنمائی اس کی طرف کی ہے اس پر وہ حسد کرتے ہیں یعنی جمعہ کے دن کو وہ یہود ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ آج بھی موجود ہے یہ صورتحال کہ وہ جمعہ پہ مسلمانوں کے اجتماع مسلمانوں کے اکٹ پہ مسلمانوں کے جمعہ ہونے پہ مسلمانوں کے واضح نفسیت کرنے پہ واپس اپنے دین کی باتنے کرنے پہ اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز جتنا بھی کوئی بے نماز ہو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہفتے بعد کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لے اور کچھ نہ کچھ سن لے کچھ نہ کچھ وہ دین کی بات اس کے کام میں پڑھ دے اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پر بہت پریشان ہوتے ہیں بہت حسد کرتے ہیں اور وہ خود اس راہ سے بٹک گئے تھے یعنی سب سے پہلے یہود کو پیش کیا گیا جمعہ کا دن لیکن یہود نے بجائے اس کے جمعہ کے دن کے انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے منتخب کیا اپنی عبادت کے لیے اور اس کے بعد دوبارہ یہ عیسیٰ اسلام کے ساتھ قوم بن اسرائیل کو دوبارہ سے جمعہ کا دن پیش کیا گیا لیکن عیسیٰ اسلام کے ماننے والوں کو نے وہاں پر اتوار کا دن اپنے لیے منتخب کیا عبادت کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا تو آپ نے خوشی اور رضا کے ساتھ اس دن کو قبول کیا اس کو احلن و سہلن کہا اور پھر یہ اس کے بارے میں ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ سب سے بہترین دن ہے اور جمعہ جمعہ کو آپ نے مسلمانوں کی عید قرار دیا اسی لیے اس حدیث کے مطابق ہی علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ خالی جو مفرد روزہ ہے جمعہ کے دن نفلی روزہ وہ نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کہ عید کے دن روزہ شیطان کا ہوتا ہے اور مسلمان کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے ہاں وہ لوگ یا وہ آدمی وہ فرد جو روزہ رکھ رہا ہو جیسے ایام بیس کے روزے رکھتا ہے تیرہ چودہ پندرہ تاریخی ہیں جو چاند کی ہیں ان تیرہ چودہ پندرہ میں سے روزہ رکھتے ہوئے کوئی جو ہے وہ دن آ جاتا ہے جمعہ کا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح سے عشورہ کا دن جمعہ کا آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح سے عرفہ کا دن جمعہ کا آ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں یا وہ اپنی منت کے روزے رکھ رہا تھا اپنی نظر و نیاز کی کوئی روزے رکھ رہا تھا اکٹھے روزے رکھ رہا تھا ان دوران ان دنوں میں جمعہ کا دن بھی آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن خالی جمعہ کا روزہ رکھنا ناپسندیدہ قرار دیا ہے شریعت اسلامیہ نے اور اس کی وجہ جمعہ کی مماسلت ہے عید کے ساتھ اور اس وجہ سے یہ خوشی کا اور بڑا دن ہے جس پر یہود ہم سے حسد کرتے ہیں اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کی طرف ہماری رہنمائی کر دی جس سے وہ بھٹک گئے تھے یعنی اللہ نے اصل اور اول قبلہ کی طرف ہماری جو رہنمائی کی ہے تو وہ بیت اللہ کی عظمت شان سے بھی جلتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف ہمارے موں کرنے سے بھی ہمارے رخ کرنے سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ حسد کرتے ہیں اور تیسری بات آپ نے فرمای وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِينَ اور جب ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں تو اس پر بھی یہود پریشان ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی اجتماعیت پر یعنی ان ساری باتوں سے سمجھی آ رہی ہے یہود ہماری اجتماعیت پر یہود ہمارے اجتماعی مظاہرے پر وہ پریشان ہوتے ہیں اور ہم سے حسد محسوس کرتے ہیں اور حسد کی وجہ کیا ہے حسد کا سبب کیا ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہم سے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں ہم سے یہودیوں کو کیا حسد اب وہ ہم سے طاقتور ہیں یا ہم سے زیادہ مالدار ہیں یا ہم سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں وہ زیادہ دنیا ان کی سپورٹ میں ہے ہم مسلمان تو اس وقت رہاندہ درگاہ نظر آتے ہیں تو یہودیوں کا جو مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ جو حسد تھا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو حسد تھا اس کی وجہ ہے دین اس سے پہلے جب تک اسلام نہیں آیا جب تک یعنی اسلام سے مراد جب تک نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے آپ کی بیستت میں مبارکہ نہیں ہوئی تو اس سے پہلے جو مذہبی تقدس حاصل تھا وہ یہودیوں کا حاصل تھا مذہبی طور پر ان کو معتبر مانا جاتا اور ان کے پاس تورات کا علم ہوتا اور تورات کی بنا پر وہ فیصلے بھی کرتے اور ان کی قدر و منزلت بھی سب سے بڑھ کر ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی جن کی بشارات جو ہیں وہ سابقا ہم بیانے دی ہیں اور آخری نبی کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا تو یہ ان کا خیال تھا کہ قوم بن اسرائیل بری اسرائیل کے نبی نے ہی بشارت دی ہے لہذا یہ بری اسرائیل کا ہی کوئی شخص ہوگا جس کو اللہ نبوت اور رسالت عطا فرمائے گا اور یہ بھی جب وہ آپس میں یعنی جب مکہ میں مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کے قبائل سے کوئی جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے انسار کی آسو خجرج کی تو آسو خجرج زیادہ ہونے کے وجہ سے ان کو کہیں دبا لیتے تو یہ یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کے آنے سے ہم مضبوط ہوں گے ہماری حکومت قائم ہوگی اور ہم تم سے ان چیزوں کا بدلہ لیں گے تو اس لیے بھی ان کا حسد جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی ان میں سے آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ذالکہ فضل اللہ یوتیہ میشہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی آخری رسول دوسری نسل جو جناب ابراہیم الاسلام کے پہلو ٹھیکے بیٹے ہیں یعنی بڑے بیٹے ہیں اسمائیل علیہ السلام تو اسمائیل سے لے کر جو دوبارہ اس نسل میں نبی بھیجا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس درمیان میں کوئی جو آپ کا سب نامہ ہمارے پاس محفوظ ہے اس دوران میں کسی نبی کا تذکرہ اور ذکر نہیں ملتا باقی سارے انبیاء کی لڑی اور سلسلہ جو ہے وہ حضرت یاکوب کے دوسرے بیٹے چھوٹے بیٹے اسحاق اسحاق کے بیٹے یاکوب اور یاکوب سے آگئی یہ نسل ساری بارہ قبائل میں بڑھتے ہوئے چلتی ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے آپ اسمائیل علیہ السلام کے بعد براہ راست نبی ہیں اور یہی حسد تھا ان کو کہ کہیں وہ اسی لئے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی والدہ کو لونڈی قرار دیتے ہیں ان کو کم حیثیت ماننے کی باتیں کرتے ہیں تو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ حسد جو ہے وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف سادشوں میں وہ مصروف ہیں اسی طرح جو دوسرا ان کو تکلیف ان کو ہی یعنی جمعہ کے بعد جمعہ کے دن کے علاوہ وہ ہے بیت اللہ کی طرف مو کرنا بیت اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کی شان سے بھی وہ جلتے کڑتے ہیں اور تیسرا مسلمانوں کا اجتماع میں آمین کہنا امام کے ساتھ یہ انہیں بہت تکلیف دیتا ہے تو اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں امت محمدیہ کو یہ درس دیا یہ حکم دیا یعنی وہ جو آپس میں حسد کرتے تھے وہ بھی اور اس خیال سے یہ جو ان کا خیال تھا کہ آخری نبی ہم سے آئے گا اور نہیں آیا تو بنیسرا اسماعیل میں سے نبی آنے پر انہوں نے جو حسد کیا ہے تو یہ ان کی پرانی عادت ہے اور یہ ان کا طرز عمل ہے حالانکہ دونوں نسلیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں دونوں جا کے جن کا جد عمجد حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں اسحاق کی نسل سے بھی سارے نبی اور سارے رشتے جو ہیں وہ براہراز عبراہیم پہ جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے بھی تعلق واسطہ جا کے عبراہیم علیہ السلام پہ جڑ جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاندان کی ایک شاق پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کیا تو دوسری شخص میں سے آخری رسول بنایا اس نعمت پر وہ بھی خوش ہوتے اور فوراں تسلیم کر لیتے کہ یہ بھی ہمارے باپ عبراہیم کی ہی نسل میں سے ہے اس کو تسلیم کرنا ہمارے لئے بہتر ہے تسلیم کرنے کے وجہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتکنڈے سازشیں آپ کی تزہیق تمسخر توہین ہر طرح کا حربہ استعمال کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ حسد تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آنے کی بجائے یا بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا اور بنی اسماعیل میں سے آ گیا ہے یہ حسد ان کو جینے نہیں دیتا تھا تب آپ نے فرمایا لا تحسد تم آپس میں حسد نہ کرنا ولا تباغذو اور نہ ہی بغز رکھنا یعنی نفرت نہ رکھنا تم آپس میں ولا تجسس اور نہ جاسوسی کرنا ولا تحسس اور نہ ہی چوری چھپے کسی کی گفتگو سننا ولا تناجشو اور نہ ہی خریداری کے ارادے کے بغیر قیمت خراب کرانے کے لیے کوئی بولی لگانا کونو عباد اللہ اخوانا بہتر ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کر سب ایک مالک کے جو ہیں وہ عابد بن کر ایک معبود کے عابد بن کر رہو اور تم ایک دوسرے کو مضبوط کرو بجائے اس کے کہ تم سب اپنے اپنے بارے میں سوچ کرو اپنے اپنے بارے میں غور و فکر کرو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے اور یہ ہمارے لیے اور وہ عمومی طور پر ہماری معاشرت کے لیے یہ بہت قیمتی جملے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے آپ فرماتے ہیں لا تحاسدو آپس میں حسد مت کرو آپس میں حسد کرنے کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے دلوں کے اندر میل آئے گی اور آپ کے دلوں کے اندر درڑان پیدا ہوگی اور آپ ایک دوسرے کے لیے یا مظاہرہ ہے وہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہی کیا جا سکتا ہے کہ جب بھائیوں کے اندر حسد آتا ہے تو پھر ان کے دلوں سے نفرت کھینچی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے انتہائی بدترین دشمن نظر آتے ہیں اور ان کے اندر جب حسد آتا ہے تو حسد اپنے ساتھ بغز یعنی نفرت کو لے کے آتا ہے لا تحاسدو ولا تباغتو حسد کی جو خرابی ہے وہ دیگر خرابیوں میں سے یہ خرابی یہ بھی ہے کہ جیسے ہی حسد آتا ہے تو ساتھ ہی دوسروں کے لیے نفرت بھی دل میں آ جاتی ہے دوسروں کے لیے جو ہے وہ بغز بھی دل میں آ جاتا ہے ولا تجسسو جسسی نہ کیا کرو یہاں جو بات رشاد فرمائی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے ماں سوائے اپنی قومی شناخت کے حوالے سے ملکوں کے دفاع کے حوالے سے یا جہاد کے حوالے سے کیونکہ جہاد میں نبی پاک علیہ السلام نے خود جاسوسی کروائی اور اپنے دشمن کے بارے میں اس کی پیش قدمی کے بارے میں اور ان کے حالات و معاملات کے بارے میں اور ان کی قوت و طاقت کے بارے میں اپنے جاسوس اپنے خبرسان جو ہیں ان کو پھیلایا اور صحیح خبریں لیں یہ جنگی حربہ ہے یہاں درست ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور یہ ساری دنیا کے اندر رائج اور مروج ہے لیکن ایک انسان دوسرے انسان کی جاسوسی نہ کریں کہ وہ کیا کرتا ہے کیا کھاتا کیا پیتا ہے کہاں سے آٹا جاتا ہے اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں وسائل کیا ہیں یہ اس کا کام نہیں ہے یہ اس کا کام نہیں ہے اگر وہ حکومتی سطح سے کام کرے تو پھر ٹھیک ہے یعنی حکومت کی طرف سے نوکری پیشا ہے حکومت جیسے کسی ادارے میں اس کو اسی لیے رکھتی ہے کہ وہ لوگوں کے صلح حقائق ان تک پہنچائے پھر اور بات ہے پھر اور معاملہ ہے لیکن اگر صرف اس لیے جاسوسی کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں وہ خبریں پھیلا سکے تو یہ بہت خطرناک کھیل ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اور جب جاسوسی آتی ہے وَلَا تَحَسَّسُ تو پھر کیا ہوتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے گھروں کے اندر گھروں کے اندر باہمی تعلقات کے اندر جاسوسی جب شروع ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی باتیں چھپ کر سنی جاتی ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لَا تَحَسَّسُ تم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں چھپ کر نہ سنا کرو اور نہ ہی جاسوسی کیا کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا وَلَا تَنَاجَسُ اور نہ ہی تم نہ ہی تم کوئی قیمت پڑھانے کے لیے بولی لگا دیا کرو یعنی اس لیے تم کسی چیز کا ریٹ پڑھا دو اور اس میں بولی میں شامل ہو جاؤ ہمارے ہاں بعض منڈیوں میں کیا جاتا ہے کہ اپنے ہی لوگ کھڑے ہو کے بولی لگواتے ہیں اور اس کو پھر لوگوں کے نظریے سے لوگوں کے جو ذہن سے ان کی کیفیات سے بھاپ لیتے ہیں اور پھر اس کی قیمت زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنے کے لیے وہ جھوٹی بولی لگاتے ہیں جس سے سرہ سر نقصان کسٹمرز کا ہوتا ہے جو باقی لوگ بھی اس کو خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بات کرتا کوئی زد کا شکار ہوتا ہے تو قیمت اصل قیمت سے کہیں کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہاں یہ منع فرمایا جا رہا ہے ولا تناجشو اور تم آپس میں بولی لگانے کے لیے قیمت نہ بڑھایا کرو آخری بات جو یہاں کی جاری ہے اس حدیث میں کونو عباد اللہ اخوانہ سب سے بہترین ترجمہ والا نسخہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ تم سب اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ تم جب تک عبدیت کا مظاہرہ نہیں کرتے اس وقت تک تم سے یہ ساری بیماریاں یہ جان نہیں چھوڑیں گی اور یہ تمہیں اسی طرح سے کمزور کرتی رہیں گی یہ تمہیں نصیاتی مرض میں مبتلا کر دیں گی اور ہر وقت تم اپنے آپ کو قابل رحم تصور کرو گے ہی الحالکہ لا اقول تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین یہاں آپ نے بڑی حساس بات ایک چھاند فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی عمتیں بھی جس مرض کا شکار تھیں تم بھی اسی طرح کہ مرض کا شکار ہو گئے ہو تم بھی اسی طرح سے جو ہے وہ لالچ کا شکار ہو گئے ہو جیسے تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ برباد ہوئیں اور ان کے جو بربادی کے سباب ہیں الحسد والبغزا ایک حسد ہے اور دوسرا بغز ہے یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نفرت آتی ہی وہاں پہ ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو اور آپ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں وگرنہ جب آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے تو ظاہر ہے آپ اس سے حسد بھی نہیں کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس گاڑی دیکھ کر اس کے پاس گھر دیکھ کر اس کے پاس آسانی دیکھ کر اللہ کی تعریف کریں گے یا اس کی تعریف کریں گے جس نے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لئے تاگتاز کی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیماری جو ہے وہ یعنی حسد اور بغز ان کا آپس میں کنیکشن ٹوٹ جائے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے نفرت آتی ہی وہاں پہ ہے جہاں حسد موجود ہوتا ہے جہاں حسد نہیں ہوتا وہاں محبت موجود ہوتی ہے اور دوسری چیز جہاں آپ نے جو وضاحت فرمائی فرمائی ہے یہ الحالقہ یہ حلق کرنے والی ہے حلق کہتے ہیں جب آپ بیت اللہ جاتے ہیں تواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو آپ وہاں پر حلق کرواتے ہیں یا کسر اب حلق کروانے کا مطلب یہ ہے آپ بال کٹوائیں یعنی آپ بالکل اپنا اپنے سر سے اس طرح کے ساتھ بال صاف کروا دیں اس کو حلق کہا جاتا ہے تو آپ نے ان بیماریوں کو حسد اور بغز کو اس کو بالکل صفایہ کرنے والی بیماری حالقہ جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشار ولیکن تحلق الدین اور میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایہ کرتی ہے بلکہ یہ دین کا صفایہ کرنے والی ایک چیز ہے اسی لئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سے حلق کرنے سے بال صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ حسد اور بغز کرنے سے بغز کی بیماری چھانے سے یہ دین کا صفایہ کر دے دی ہے اسی طرح ایک اور آپ نے ارشاد فرمایا واللذی نفسی بیدیہی لا تدخل جنت حتی تومنو ولا تومنو حتی تحابو افلا اونبیوکم بما یصبت زاکم قسم جس کے ہاتھ میں مری جان ہے لا تدخل الجنت حتی تومنو تم جنت نہیں جاؤگے جب تک کہ تم ایمان نہ لہو ولا تومنو حتی تحابو اور تم ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم باہمی محبت نہ کرو یعنی جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لئے خیر و خوبی کے جذبات پنکتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے لئے تمہارے دلوں کے اندر جذبات محبت کے جذبات امرتے نہیں ہیں اس وقت تک تمہارا ایمان قابل بروسہ نہیں ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاوں جو تمہارے درمیان محبت کو دیر تک قائم رکھنے والی محبت کو پیدا کرنے والی محبت کا سبب اور باعث بننے والی تو صحابہ نے یقینا خواہش کی تو آپ نے فرمایا جب تم سلام کرتے ہو تو وہ جو بدترہین تمہارا دشمن ہے وہ بھی اگر دو چار مطبعہ وہ تمہیں آوائیڈ بھی کرے گا تو بالآخر وہ تمہاری سلام کا جواب آہستہ آواز میں بھی دے تو دینا شروع کر دے گا اور جیسے ہی تمہاری سلام کا جواب آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں گنجائش پیدا کر دی ہے اور وہی موقع ہے کہ وہ جلد یا بدیر آپ کے اس رویے سے خوش ہو کر آپ کی ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے آپ کا ساتھی بن سکتا ہے اور آپ کے ساتھ محبت بھی کر سکتا ہے لیکن یہ کب ہوگا جب آپ سلام پھیلائیں گے جب آپ اخلاص قلب کے ساتھ دوسروں پر سلامتی پھیلائیں گے نبی پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف اس لیے بازار میں جاتے ہیں کہ وہاں سے راستے سے گزرتے ہوئے وہ السلام علیکم کیونکہ بازار میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دکاندر ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان سب پر وہ سلامتی بھیجنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور بازار میں چلتے پھرتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کا ورد کیا جاتے ہیں اور لوگ بھی ان کو ان کے سلام کا جواب دیتے جا رہے ہیں تو یہ یہ ہے وہ نسخہ جس سے حسد پر قابو پائے جا سکتا ہے کہ آپ اسی محبت جو ہے اس کو قائم کیا جائے اور جو بھی کتاہی ہے یا جو بھی پریشانی ہے اس کو مل کر ختم کیا جائے اسی لئے فرمایا اللہ تدخل جنہ حتیٰ تومنو ولا تومنو حتیٰ تحابو تم جنت نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے کیا تمہیں خبر نہ دیتوں اس بات کی جو تمہارے اور ان کے درمیان اس تعلق کو قائم رکھے گی وہ کیا ہے یعنی اس تعلق کو مزید مضبوط کرے گی وہ کیا ہے افش السلام سلام کا پھیلائے جانا محترین سامعین اور حاضرین حسد انتہائی ختمناک بیماری ہے اس بیماری سے جان چڑانے کے لیے ہم جو تاریخی حوالے سے جو آدم کی فضائی دونوں بیٹوں کے آپس میں جنگ ہوئی یعنی حقیقی بھائی حسد کی بنا پر اتس قدر مشتعل ہوئے اور ایک دوسرے کے اتنا خلاف ہوئے ایک بھائی خاص طور پر جس کا نام جو ہے وہ قابیل ہے وہ اتنا مخالف ہوا اپنے بھائی کے اپنے معصوم بھائی کے جو کہتا ہے کہ تم مجھے زدقوب کرو تو تب بھی میں تمہیں برداشت کروں گا میں اپنا ہاتھ نہیں کھولوں گا تو اس بھائی کو جو بندے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اس کے سامنے پڑا ہے جو بے بس بے حص و حرکت اس کے سامنے پڑا ہے اس بھائی کو وہ اپنے لالچ کی وجہ سے اور اپنے حسد کی بنا پر اس حقیقی بھائی کو وہ قتل کرتا ہے یہ کیسی خوفناک بات ہے اسی لیے ان کی طرف اشارہ فرما کے فرمایے آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بتائیے جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی نہ ہوئی اور اس پر جب جس کی قربانی قبول ہو گئی ہے جس کا نظرانہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوا ہے وہ تو اتمنان سے ہو گیا اور جس کا نظرانہ قبول نہیں کیا گیا وہ اصل میں حق پر بھی نہیں تھا اس لیے اس نے مزید حسد کیا اور کہا لا عبتلنک میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا تو حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے یعنی اس میں میرا کے قصور ہے کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اصل بات تو اللہ کی عدالت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے وہ قبول کرتے ہیں متقین سے قبول کرتے ہیں وہ ظالموں سے اور جو حاسدین سے وہ کچھ قبول نہیں کرتا وہ توبہ قبول نہیں کرتا انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے کریں تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے لائم بسطہ علیہ یدکل تقتلنی ما انا بباسدین یدیہ یدیہ الائکل اقتلکا انی اخاف اللہ رب العالمین انی اریدو انتبو اب اسمی و اسم کا فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاؤ اگر تم مجھے یعنی حابیل کہہ رہے اپنے بھائی کو کہ یہ قربانی تو اللہ نے قبول کرنا تھی لہذا اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے یا اس کا جو اس کی جو صفت پاک ہے وہ کیا ہے کہ وہ متقین سے پرہیزگاروں سے قربانیوں کو قبول کرتا ہے اس میں میرا کے قصور ہے اگر تمہیں جمار ڈالنے کے لئے میرے طرف ہاتھ بڑھاؤگے تو تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اور میں تو فقط اللہ سے ڈرتا ہوں تمام جہانوں کا رب ہے اور میں چاہتا ہوں یعنی میرا بدلہ یہ ہے کہ میں تو خاموش رہوں گا لیکن میری خطائیں بھی تمہارے ظلم کی وجہ سے تم پر ڈال دی جائیں گی اور میں بے خطا اللہ سے معاف ہو کر جنت کا راہی بن جاؤں گا اور تم جہنم میں یعنی میرا انتقام یہ ہے کہ تم جہنم میں چلا جاؤں گا تم مجھے تو تم نے یہ وقتی طور پر عذیت دی ہے تکلیف دی ہے مجھے جان سے مار ڈالنا ہے لیکن آخرت میں آخرت میں جہاں تم بھی موجود ہوگے اور تم پر کوئی موت نہیں آئے گی اور موت کو بھی موت دے دی جائے گی اس وقت جب تم اپنا اور میرا گناہ بھی یعنی میری خامیاں کو تاہیاں بھی اپنے اس ظلم کی وجہ سے اپنے سر لے لوگے تو میں گناہوں سے آزاد ہو جاؤں گا میں تو جنت والوں کی طرف سے چلا جاؤں گا میں اس ظلم کو برداشت کرنے کے اسے میرا میرا ٹھکانہ تو جنت بن جائے گا لیکن اس ظالمانہ فیل سے میری غلطیاں کو تاہیاں بھی تم اپنے ذمہ لے لوگے اور میرا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور تم میری غلطیوں کو تاہیوں کے ساتھ مل جانے اور اپنے اس ظلم کی وجہ سے جہنم کے اندن بن جاؤں گے وزالی کے جزا اور یہی ظالموں کی سزا اور جزا ہے اس پر جب بھائی نے پہلے تو متاثر نہیں ہوا اس نصیحت پر لیکن جب اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا چلا سے اس نے اسے قتل کر ڈالا پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا یعنی حسد کی بیماری اس پر اس قدر غالب آ گئی کہ اپنے حقیقی بھائی کو قتل کرنے سے جو ہے وہ نہیں چوکتا اور یہ اب آج کے زمانے کی ہم بات نہیں کر رہے یہ ابتدائی انسانیت کے بات کر رہے ہیں جہاں آدم الاسلام کے دو بچے جو ہیں وہاپس میں ان کا معاملہ اس طرح سے ارجتا ہے اور ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کا انداز آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بھائی کے خلاف جو ہے وہ شہادت دے رہا ہے اپنے بھائی کے خلاف اور وقت جو ہے اپنے ہاتھ کو کھولا ہوا ہے اپنے بھائی کے خلاف اس ظلم کا ایسا ایسا جو ہے وہ بترین کارنامہ انجام دیتا ہے جو قیامت تک کے لیے نبی پاک اسلام نے فرمایا اب کوئی قاتل بھی کسی کو قتل کرے تو ہر قاتل کا گناہ اس سب سے پہلے قاتل کے گردن پر بھی ڈالا جائے گا یعنی یہ اس کام کا بانی ہے اس گناہ کا اس جرم کا بانی ہے لہٰذا سارے قاتلوں کی سزاؤں کے ساتھ اس کو بھی ہر قتل پر سزا دی جائے گی اور ہر قتل کے ساتھ اس پر بھی اس کا بوجھ اور ذمہ داری ہوگی ناظرین اکرام اس وجہ سے جب انبیاء کی اولاد اور اتنے محبوب لوگوں کی اولاد یعنی بن اسرائیل کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ بن اسرائیل جو ہیں وہ نبی پاک اسلام سے حسد کرتے اہل اسلام سے حسد کر دے آدم الاسلام کے دو بیٹے آپس میں حسد کرتے ایک بھائی جو ہے وہ ایمان والا ہے دوسرا حاسد ہے حاسد اپنا کوئی فائدہ نہیں کر پایا بلکہ اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا کہ پہلا قاتل بن گیا اور اس قتل کرنے پر اسے پہلے تو کوئی نظامت نہیں ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دو قبوں کو بھیجا پھر اپنے بھائی کی میت کے بارے میں فکر مند ہے کہ اب کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو قبوں کو بھیجا دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور ایک قبوہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے دوسرے کو مار ڈالتا ہے اور پھر اس قبوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے جو ہے وہ قبر کھوٹ کر اپنے مردہ قبوے کو اس میں ڈالا اور اس سے پتا چلا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے پھر اسے افسوس ہوا پھر اسے پچتاوہ ہوا لیکن اب اس پچتاوے کا کیا فائدہ تو حاسد کا کام یہ ہے کہ وہ حسد میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جانی مالی نقصان پہنچانے سے بھی نہیں چوکتا اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں گلی محلے میں جگہ جگہ یہ کاروبار کھل گیا تعویز کا اور لوگوں پر جادو ٹونے کا اور اس سے جو ایک تو ایمان اپنا لٹایا یعنی ان جال سازوں کے پاس جا کر اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا اپنی عزت نفس کو خطرے میں ڈالا اپنا مال لٹایا اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ اس حسد کو اور بڑھاوہ دیتے ہیں وہ اور زیادہ ان سازشوں پہ لگا دیتے ہیں اور حسد حسد کرنے کے بعد جو کام کرتا ہے انہیں بوگز کرتا ہے نفرت اپنے دل میں پالتا ہے پھر جاسوسی کرتا ہے پھر چھپ کر بات سنتا ہے اور پھر دوسروں کے نقصان کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے پھر حسد ان سارے معاملات سے گزرتا ہے اور اپنے آپ پر اپنی حرکات پہ شرمندہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے مزید گزارشات کے لیے انشاء اللہ آپ سے ایک اور پروگرامیں ملتے ہیں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ